بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ناظرین آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے شوکت اللہ مروت اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کیونکہ جن لوگوں نے دیگر صوبوں میں مقدمات درست کروائے ہیں اب ان کا نمبر آ چکا ہے کہ شوکت اللہ مروت جن کو شالی مار پولیس کے بعد کوسار پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لیا تھا اس کے بعد آج کیس میں کیا ہوا وہ آپ کو بتائیں گے پھر ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے بہت سے لوگ کمپلینز کر رہے ہیں کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو چیئرمن ہے جو مالک ہے جانزیب آلم وہ رنٹ نہیں دے رہے جبکہ دوسری جانب وہ افطار پارٹیز دے رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب نئی سیل لائیں گے تو آپ کو رنٹ ملے گا اس حوالے سے جانزیب آلم کا سٹانس کچھ ہو رہا ہے ہم نے کوشش بھی کی کہ اس کا موقع جان سکے ہیں لیکن اپیرنڈی یہ لگتا ہے کہ واقعی اب جب تک نئی سیل نہیں ملے گی الہیات گروپ آف جو کمپنیز کے انویسٹرز ہیں ان کو رنٹ نہیں ملے گا کیونکہ جو رنٹ پہلے ملتا تھا کمیشن ریجنٹ کو کمیشن ریجنٹ تمام رنٹ کھا جاتے تھے اور جو انویسٹرز ہوتا تھا اس تک پیسے نہیں پہنچتے تھے اب کچھ نیا ڈراما بھی یہ کھیلا جا رہا ہے کہ جی ایک اور نیا پروجیکٹ الہیات گروپ جو تاہیات رہنے والی ہے صدر میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم پلازہ ایک تعمیر کر رہے ہیں لیکن جو پرانے پلازے تھے ان کا کیا بنا اس کے اوپر ہم الگ سے پروگرام کریں گے الہیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکے کہ خدا رہا دیکھ لیں کہ اصل صورتحال کیا اور آپ تک کیا پیش کی جا رہی ہے پھر آپ کو معلوم ہے کہ الصفہ کے نام سے ایک نئی کمپنی مارز وجود میں آئی ہے جس کے مالک ملک توکیر آوان ہے اور ان کے پہلے پارٹنر تھے حافظ شہزاد پھر اب ان کے پارٹنر ہیں ڈاکٹر اسگر ڈاکٹر اسگر بھی کسی سے ڈکے چھپنی ہے تکیر آوان بھی کسی سے ڈکے چھپنی ہے صرف حافظ شہزاد ایک نیا کردار سامنے آئے تھا تو کچھ عرصہ تو حافظ شہزاد تکیر آوان کے ساتھ چلتا رہا دیکھتا رہا کہ واقعی تکیر آوان کوئی فیزیکل پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے لیکن اس نے بھی لوگوں کے ساتھ فراٹ شروع کر دیا تو حافظ شہزاد اس سے الادہ ہو گیا اس کے اوپر بات کریں گے فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہیں ساجد حسین اب وہ لوگوں کو ویڈیو پیغام کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ آپ کسی کی باتوں پر نہ آئے دیکھیں میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ ساجد حسین ہمیں موقف دیں بتائیں کہ ان کا فیزیکل پروجیکٹ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فارم ہاؤز ہے کہاں پر ہے ہمیں بتائیں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اتنی زیادہ منی جنریشن کیسے ہو رہی ہے کہ مہانہ آٹھ سے دس فیصد پچاس ہزار آپ انویسمنٹ کریں تو آپ کو آٹھ سے دس فیصد مہانہ پرافٹ ملے گا دو کروڑ کے اب انویسمنٹ کریں تو آپ کو مہانہ آٹھ سے دس فیصد پرافٹ ملے گا اس سے پہلے بھی دیکھ لیں ناظرین کتنے ڈبل شاہ آئے مزاربہ سکینڈل آیا لوگوں کو اربور پر لوڑ کے جا جکے ہیں بی فور یو گروپ آف کمپنیز کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے اس کے متاثرین آج بھی رول رہے ہیں سکیور رینیکس کے متاثرین دیکھ لیں کیشورت کے متاثرین دیکھ لیں اب وہی کیشورت کا جو ایک نظرباز ٹولا تھا وہ اب ایک دوسری کمپنی سمارٹ گروپ کے ساتھ انڈکٹ ہو گیا اور وہاں پہ لوٹ مار کر رہے ہیں فور یو ریل ٹیٹرز کے جو مالک ہیں ساجد حسین وہ ان کو آر ایڈی ایف ای اینڈی کرپشن سرکل نے نوٹس جاری کیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہے ان کو دوبارہ اب نوٹس جاری کیا جا رہا ہے کہ آپ ایف ای اینڈی کرپشن کی ٹیم کے سامنے پیش ہوں اور اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے ناظرین وہ یہ آئی ہے کہ فور یو ریل ٹیٹرز کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس تھے ان تمام بینک اکاؤنٹس تک کا ڈیٹا جو ہے ایف ای اینڈی کرپشن سرکل نے طلب کر لیا اور آپ دیکھا جا رہا ہے کہ فور یو ریل ٹیٹرز کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں کن کن بینکوں میں ہیں کتنی جو ہے وہاں پہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں کتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ فور یو ریل ٹیٹرز کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ بھی فریز ہوں گے جیسے ہی وہ ریکارڈ آئے گا اس کے بعد مزید تحقیقات ہوں گی کیونکہ ساجد حسین کو تو طلب کیا گیا اب ساجد حسین پیش ہوں یا نہ ہوں ان کے خلاف انکوائری زائری بات ایک شروع ہو چکی ہے اب وہ حتمی مراحل میں داخل ہوگی تو ساجد حسین جس کے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے ساجد حسین جس نے پانچ ہزار پیہ دے کے سکیول ڈیک سینج کمیشن آف پاکستان میں اپنی کمپنی ریجسٹرٹ کروائی ہے ساجد حسین نے پانچ ہزار پیہ دے کے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ایف بی آر میں اپنی کمپنی ریجسٹرٹ کروائی ہے لیکن اس کے پاس جو پبلک اٹ لارچ سے منی کولیکٹ کرنے کا کوئی لیسنس نہیں ہے صرف لوگوں کے ساتھ ڈراما کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر ساجد حسین واقعی اس ملک کے عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا تو وہ کرائے کے گارڈ لے کے نہ گھومتا کیونکہ اس کو خوف ہے کہ وہ فراڈ کر رہا ہے تو کہیں کوئی انویسٹر اس کا گریبان نہ پکڑ لے ساجد حسین اپنے موقف سے آگاہ کرے گا تب بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ساجد حسین کا یہ موقف ہے ساجد حسین لائف پروگرام میں مرزت آنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے حصہ ترابطہ کر کے مرزت لائف پروگرام میں بھی آ جائے گا میں نے چکوال کے ایک کمیشن ایجنٹ ایک نصر باز کی آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا جس کا نام صدام معلوم ہوا ہے وہ لوگوں کو ٹریڈنگ کے نام پر بے وقوف بنا رہا ہے لوگوں کو کہتا ہے کہ جنرل فیض حمید وہ اس کا بانجا ہے یعنی کہ جو صدام ہے وہ بانجا ہے جنرل فیض حمید کا اور لوگوں کو تعریف کراتا ہے کہ وہ بائی پروفیشن ایک وکیل بھی ہے لوگوں کو ترہ ترہ کے تعریف کروا رہا ہے لوگوں کو ڈرا دھمکار ہے کہ وہ تقریباً کوئی پانچ سے دس کروڑ بے کا فراڈ اس وقت مارکیٹ میں کر چکے ہیں اس کے اوپر ابھی ماری ٹیم کام کر رہی ہے مزید جو چیزیں سامنے آئیں گی صدام کی واپ تک پہنچائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ خدا رہا ایسے نوسربازوں سے بچ کے رہے جو آپ کے پیسوں پر ایشی مارتے ہیں فوریو ریلٹریڈرز کے مالک ساجد حسین کو ایف ایہ نے دوبارہ تلبیہ کا سمن جاری کی ہے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل آنے کے بعد فوریو ریلٹریڈرز کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے جائیں گے کیونکہ انکوائری ہو رہی ہے تو انکوائری میں بہت سے چیزیں سامنے آئیں گے پھر السفہ کے جو مالک ہیں ملک تکیر آوان اور ان کے جو پہلے پارٹنر تھے حافظ شہزاد ان کی درمیان سر جنگ ہوئی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کے گیرے بان پکڑے ہیں حافظ شہزاد نے ملک تکیر آوان کو کہا کہ آپ نصربازی کر رہے ہیں آپ پاکستانی آوان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس لینڈ ہے کہیں پہ بھی ملک تکیر آوان کے پاس لینڈ نہیں ہے جس دفتر میں ملک تکیر آوان ابھی بھی بیٹھا ہے وہاں پہ ماضی میں ایک اور کمیشن ایجنڈ کے طور پر ملک تکیر آوان اس دفتر میں بیٹھا تھا اور وہ آفیس تھا ہے ایڈم امین چودری کا اب اس دفتر کے اوپر قبضہ کر کے ملک تکیر آوان لوگوں کو لوٹ رہا ہے اس لیے حافظ شہزاد نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیے کیونکہ حافظ شہزاد کو پتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ قرآن پاک کا حافظ ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ جو فراڈ کرے گا تو روزہ محشر وہ کیا جواب دے گا اب ملک تکیر آوان کا جو پارٹنر نیا بنہا ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر ازگر ڈاکٹر ازگر آپ کو معلوم ہے ڈنگروں کا ڈاکٹر ہے یا کسی اور چیز کا ڈاکٹر ہے یا آنے والے وقت میں آپ کو بتائیں گے تو میں دوبارہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ السفہ کے نام پر جو کمپنی بنی ہے ملک تکیر آوان کے اور ڈاکٹر ازگر کی اس میں انویسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے وہ لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں ہمارا دعویٰ اپنی جگہ سٹینڈ کرتا ہے کہ ملک تکیر آوان کے پاس کوئی لینڈ نہیں ہے صرف فراڈ کیا جا رہا ہے تو اس فراڈ سے آپ بچے ہیں ورنہ بعد میں آپ صرف پشتاتے رہ جائیں گے آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کی بڑی ڈیولپنٹ جو سامنے آئی تھی کہ آج تھانا کوسار پولیس نے شوکت اللہ مروت کو اسلام آد کی مقامی عدالت میں پیش کیا عدالت نے شوکت اللہ مروت کو جوڈیشل رمان پر سینٹرل جیل اڈیالہ بیج دیا ہے اب یہاں پہ ہونا گیا ہے جن لوگوں نے ملتان میں مقدمات درج کروائے لہور میں مقدمات درج کروائے اور دیگر اور صبح میں مقدمات درج کروائے وہ وہاں کی پولیس کو لے کے آئیں گے سینٹرل جیل اڈیالہ سے اس کی تلبی کروائیں گے پھر شوکت اللہ مروت کیونکہ اب وہ اتنی جلدی باہر آنے والا نہیں ہے کیونکہ شوکت اللہ مروت کی کمپنی کے جو ملازمین تھے ان میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کنٹری ہیڈ جو ندیم انجم ہے اس کے علاوہ جو منیجنگ ڈیریکٹر سادار رضا ہے پھر دیگر اور کئی ڈیریکٹرز ہیں جنہوں نے پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا وہ عیشی مار رہے ہیں شوکت اللہ مروت گرفتار ہے شوکت اللہ مروت کی ہمشیرہ کائنات مروت بھی گرفتار ہے اس کی زمانت لگی تھی زمانت جو ہے وہ اس کی نہ ہو زکی اب کل دو اپریل ہے کل شوکت اللہ مروت کا نام ای سی ال سے نکلوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورڈ میں بھی سماعت ہونی ہے کیس کی اوپر اور شوکت اللہ مروت کی جو درخواست زمانت دائر کی گئی ہے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں اس کی اوپر بھی سماعت ہونی ہے لیکن اب آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے ایک تو آپ لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورڈ میں پیش ہونا ہے اور وہاں پہ عدالت میں یہ کہنا ہے کہ شوکت اللہ مروت کا نام ای سی ال سے نہ نکالا جائے کیونکہ شوکت اللہ مروت نے اربور بے گفراد کیا ہے پھر جو درخواست زمانت ہے زمانت کی درخواست اس کی ایکسپٹ نہیں ہونی کیونکہ ابھی لہور میں مقدمہ ہے ملتان میں مقدمہ ہے فیصلہ باد میں مقدمہ ہے نیب کراچی کی انکوائری حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے نیب ریفرنس بھی بھی دائر ہونا ہے تو شوکت اللہ مروت کے جو بھی انویسٹرز ہیں خدا رہا ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے آپ اس کے خلاف مقدمات درج کروائیں تاکہ اس سے آپ کی رقم آپ کو واپس مل سکے جو منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں ش اس کا سراغ لگایا گیا ہے اور اس کو بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ انٹرپول کے ذریعے پاکستان واپس لائے جائے گا اور اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوگا اب میں آپ کو دوبارہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کمپنیز آتی ہیں آپ کو بڑے انام کا بڑے منافع کا لالج دیتی ہیں انہوں نے فراد کرنا ہوتا ہے ان کا کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے اگلے پروگرام تک لے ابنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ